اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی عزیز دوستو اس وقت جو آپ ناظر دیکھ رہے ہیں نران بزار کے ہیں آج یہ ویڈیو میں نہیں لگانی تھی لیکن مجبوری کے عالم میں مجھے ویڈیو لگانی پڑی اور کافی افرٹ کر کے مجھے تمام پلیسز سے ویڈیو کلپس منگوانے پڑے نران سے ہمیں آبد بھائی نے جن کا اوٹل ہے اپی ڈیل اس میں اور اس کے علاوہ اسی طرح آگے سے بھی ہمیں ویڈیو کلپس منگانے پڑے یہ چوری زلفکار صاحب نے کلپ بیجے یہ گزشتہ دو دن پہلے کے کلپس ہیں اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں جو سوہج کے مقام پر ٹرافک بلاک ہوئی تھی آج کے نہیں ہے آج یہ راستہ بالکل کلیر ہے روڈ کلیر ہے اور مجھے کافی زارے چینلز پر یہ خبر چار رہی تھی فیس بک پر خبر چار رہی تھی کہ نران سے بہت سا ٹاپ جانے والی روڈ بلاک ہے تو اس وقت سے پھر مجھے کلپنگ بنانا پڑی اور ساتھ یہ حوالہ دینا پڑا کہ یہ اس وقت جو آپ کلپنگ دیر کرے ہیں یہ آج کی نہیں آج سے دو دن قبل کی ہے سوہج کی ہے اور سوہج کے مقام پر دمدما کے مقام پر لینڈ سلائیڈ ہوئی تھی جسے کاغان ڈویلمنٹ 30 اور نیشنل آئیوے نے مل کر فوراں سے پیشتر اس کو کلیر کر دیا تھا کو ٹرافک بلاک رہی تھی اس میں آپ کے سامنے یہ ہے کہ ٹرافک بلاک ہون کی وجہ کے دو سے تین تین لائنے اور لوگوں کی پھرتیاں جنسی ہیں وہ ان کو مار دیتی ہیں جس پر اسے زیادہ لمبے عرصے تک پھر ٹرافک بلاک رہتی ہے علاقہ جو لینڈ سلائیڈ ہوتی ہے اس کو کلیر کر دیا جاتا ہے اس کے باوجود پھر ایک لمبی جو لائنوں کا سلسل ہے وہ اس وجہ سے جاری رہتا ہے تو یہ کیپ ان مائنڈ یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ یہ آج کے کلپس نہیں ہیں آج سے دو دن پہلے کے کلپس ہیں اسی طرح بٹا کنڈی کے پاس ایف � ہوتل ہے اس کے جو وہاں پر منیجر ہیں فوادشاہ صاحب جمل شاہ صاحب جو ہونر ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں تو فوادشاہ صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی کہ جناب وہاں سے کلپ نہ کے بجج جو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑیاں گزر رہی ہیں بٹا کنڈی مین بزار ہے یہ مین بزار کی کلپنگ اس وقت آپ کو میں دکھا رہا ہوں بٹا کنڈی میں اب سے یہ تقریبا جا میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں تو آپ سے یہ آدھا پونہ گھنٹہ پہلے کی ہیں مختلف رین میں مختلف کلپس میرے پاس آتے رہے ہیں تو میں آپ کے ساتھ کی آپ شیئر کر رہا ہوں بٹا کنڈی میں موسم زبردست ہے اس وقت کوئی بادل تو اچھائے ہوئے ہیں لیکن کوئی بارش نہیں ہے کسی قسم کی کوئی لینڈ سلائیڈ نہیں ہے دوپ نکلی ہوئی ہے اور بڑا ہی زبردست موسم ہے اور یہ آج چوبیس جولائی کی میں اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آج چوبیس جولائی ہے اور اس وقت کی جو سیچویشن ہے وہ آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے کہ چوبیس جولائی کو تو اس وقت کیا موسم ہے اور کیا سین چال رہا ہے باقی اسی طرح دیگر مقامات سے بھی پھر میں نے پتا کیا ہے جل کھٹ سے بسم اللہ ہوتل سے میری ابھی میسیجنگ پر بات ہوئی ہے تو انہوں نے ہی بتایا کہ کوئی یہاں پہ ٹرافک بلاک نہیں ہوئی ہے کوئی لینڈ سلائیڈ نہیں ہوئی ہے کیونکہ خبر یہی چاہ رہی تھی کہ جل کھٹ کے مقام سے بلاک ہوئی ہے یہ آگے بیسل کے مقام سے پارک ڈریم ہوتل کے جو زلفکار صاحب نے مجھے سپیشلی یہ ویڈیوز بنا کے بیجی ہیں اور یہ بلکل تازہ ترین اپڈیٹ بنا کے بیجی ہے پارک ڈریم ہوتل سے اور اگر آپ بھی بیسل میں آئے تو مون ریسٹرنٹ کے سامنے پارک ڈریم ہوتل آپ یہاں پر قیام کر سکتے ہیں پٹھواری بیٹک ٹی وی کا حوالہ دیں تو آپ کو ڈسکاؤنڈ بھی مل سکتا ہے ٹیمپریری قیام بھی کر سکتے ہیں واش روم ان کے بڑے دفع داستہ ہیں یہاں پر ریسٹ ایریا مون کا بھی ہے ان کا بھی ہے آپ ریسٹ کریں اور اس کے بعد سفر ا بنا جاری رکھیں یہاں سے بھی اپ ڈیٹ آپ کو دے رہے ہیں کہ بلکل روڈ کلیر ہے کوئی خاص آج رش بھی نہیں ہے اور مون ریسٹرنٹ کے پارکنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر بھی کافی زاری گاڑیاں کھڑی ہیں اور لوگ انجوائے کر رہے ہیں یہ نیچے دیکھیں دریا کے پاس بھی لوگ جو بلکل پارک ہوتل کے ساتھ دریا ایک نالہ آ رہا ہے اس کے اوپر بھی لوگ انجوائے کر رہے ہیں تو پارک ریسٹرنٹ پر بھی کھڑی ہیں پارک ہوتل پر پارک یہ جوٹھی ویڈیوز لگا کر جوٹھے سٹیٹس لگا کر پر اب گھنڈا کیا جاتا ہے حالانکہ یہ ساری چیز جتنی بھی بلاکج والی ہے یہ چلاس سے اس طرف کی ہے چلاس سے آپ اگر جائیں بابو ساٹ آپ سے چلاس کی جانب یا چلاس سے بشام کی جانب یا پھر آپ اشارہ کر آکرم جو آگے آپ کی ہے اس پر یہ لینڈ سلائٹ کا سارا سین ہے اس سائٹ پر بابو ساٹ ٹاپ تک آل کلیر ہے اب بکر صافی بھائی سے میری بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا جی بلکل چلاس والی سائٹ پر کوئی روڈ بلاکج ہو تو ہو ہمارے اس سائٹ سے نران والی سائٹ سے کوئی بلاکج نہیں ہے گاڑیاں آ رہی ہیں لوگ آ رہے ہیں اور یہ آپ کو کلپنگ بھی ہم دکھا رہے ہیں کہ تعداد ترین اپ ڈیٹس ہیں بابو ساٹ ٹاپ سے بھی کسی قسم کی کوئی بلاکج نہیں ہے اور یہ کنفرن میں آپ سے الفیا کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک ادھا کلپ جو سوچ کے میں نے پہلے کی دکھا ہے یہ بابو ساٹ ٹاپ کے یہ کل کے کلپس ہیں لیکن آج بھی یہاں پر لوگوں کے بڑی تعداد یہاں موجود ہے نیٹ کے ایشو کی وجہ سے ویڈیو کلپ نہیں آ سکا ہے بابو ساٹ ٹاپ کا یہ کل کے کلپس یوز کر رہے ہیں لیکن روڈز کھلی ہوئی ہیں کسی قسم کا ایشو نہیں ہے میری اسسٹنٹ ڈیریکٹر اصل سب سے بات ہوئی کاغان ڈولمنٹ اتھائٹی کہ انہوں نے کہا کہ نو بلور بلاکج کسی قسم کی بالاکور سے لے کر پورے روڈ تک بابو ساٹ � دور ہیں اور بارشوں کے ساتھ ساتھ لینڈ سلائٹ کا بھی خچہ موجود ہے لیکن آج دن تک کی روڈ جنسی ہے سچوئیشن ہے بلکل کلیر ہے کسی قسم کا کوئی ایشو اور کوئی پرابلم نہیں ہے تعدادرین اپ ڈیٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے انشاءاللہ مزید اپ ڈیٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اب تک کلیت نہیں تھا اجازت دیں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ